ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیکمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں زلے وخار آباد میں تینوے کے حملے میں گائے حلق ریاست تیلنگانہ کے زلے وخار آباد میں تینوے نے حملہ کر کے گائے کو مار دیا کلکلی چیرلا منڈل کے چیرو منڈلی تانڈا کے رہنے والے شنکرنامی کساند کے مویشی پر جنگلی جانور نے کل رات کھیت کے پاس حملہ کر دیا کساند نے اس سلسلے میں محقبہ جنگلات کے حکام سے شکایت کی انہوں نے مقام واقعے پر پہنچ کر تفصیلہ سے وخفیت حاصل کی تینوے کی موجودگی اور جانور پر حملے کے بعد مقامی اور آس پاس کے دیہاتوں میں رہنے والوں میں خوف کی رہر پائی جاتی ہے ہیدر آباد میں دو کروڑ روپے کے نقلی نوٹ زبط ہیدر آباد کی گولکنڈا پولیس نے نقلی کرنسی خاتون کو دینے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ملزمین کی شناخت صدرشن اور دشینت کے طور پر کی گئی ہے ان ملزمین کے پاس دو کروڑ روپے کے نقلی کرنسی زبط کی گئی پولیس نے کہا گیا کہ تلہ پر ان دونوں کی گمبندانہ خودوبشائی کے پاس اسٹاپ سے گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے پاس سو روپے اور دو ہزار روپے کے نوٹز کے بندل زبط کیے گئے گولکنڈا پولیس نے ان دونوں ملازمین کو گرفتار کر لیا ساتھ ہی پولیس نے ایک ملزم کے مکان کی بھی تلاشی دی تلنگانہ میں لوکل بارڈیز کے بارہ ایمیل سی کی خالی سیٹوں کے لیے شیڈول ہوا جاری تلنگانہ میں لوکل بارڈی کے کوٹا کے تحت خالی ہونے والی ایمیل سی کی بارہ سیٹوں کے لیے شیڈول جاری ہوا ہے جن میں آدیل آباد، ورنگل، نیل گونڈا، میدک، نیزام آباد، خمبام سے ایک ایک ایمیل سی اور کریم نگر، محبوب نگر اور رنگا ریڈی سے ایمیل سی کی دو دو سیٹیں شامل ہیں سولہ نومبر کو نوٹیفیکشن، تیویس نومبر کو نامزدگیوں کی وصولی کی آخری تاریخ ہے چوبیس نومبر کو نامزدگیوں کا امتحان، چوبیس نومبر کو واپسی کی آخری تاریخ ہے دس دسمبر کو پولنگ اور چودہ دسمبر کو گوڑوں کی گنتی ہوگی بچوں کو درس دینے کے دوران کلاس روم میں ٹیچر کو ہٹ اڈاک کلاس روم میں بچوں کو درس دیتے ہوئے دل کا دورہ پڑھنے سے ایک ٹیچر کی موت ہو گئی یہ افسوسناک واقعہ اندرہ پردش کے مغربی گوداوری زلے کے پارڈم پال ایمپی پی اسکول میں پیش آیا تاری پلی گوڑم سے تعلق رکھنے والے پچاف سالہ ایس ونکڈشور راؤ اپنے بیوی پرمشوری اور بچوں کے ساتھ ہاؤزنگ بورڈ کالونی میں رہتے ہیں ونکڈشور راؤ پارڈم پال ایمپی پی اسکول میں ٹیچر تھے اور ان کی بیوی بھی ایک اور اسکول کی ٹیچر ہیں یہ جوڑا الگ اسکولوں میں بطورے ٹیچر کام کرتا تھا ونکڈشور راؤ پیر کے روز صبح کی ڈیوٹی ختم کر کے دو پہر میں کھانا کھائی کھانے کھانے کے بعد وہ دو پہر کی ڈیوٹی کے دوران کلاس میں ونکڈشور راؤ بچوں کو درست دے رہے تھے کہ اچانک وہ دل کا دورہ پڑھنے سے کلاسور میں گر گئے جس کے ساتھ ہی کلاسور میں موجود بچوں نے چیخ و پکار شروع کر دی بچوں کی آوازیں سنکر اسکول کے ساتھ ہی ٹیچرز وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے ونکڈشور راؤ کو فوری طور پر اسپتال پہنچ آیا جہاں ان کی علاج کے دوران موت ہو گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ ونکڈشور راؤ کو شدید دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی ہیدر آباد میں اسکول کو ایک لاکھ روپے کا جرمانہ خواہیت کی خلاف ورزی کے الزام میں گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن کی جانب سے ایک اسکول کو ایک لاکھ روپے کا جرمانہ آیت کیا گیا سعید آباد مین روڈ پر واقع ایک خانگی اسکول پر برخی خمخموں کے ذریعے اسکول کا نام لکھا گیا تھا جس پر جی اے چمسی کے حکام نے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ آیت کرتے ہوئے نوٹیس روانہ کی شرمیلہ کی بے روزگاہ نوجوانوں کی حمایت میں بھوک ہرطال ریاست کے بے روزگاہ نوجوانوں کو روزگارہ فراہم کرنے کے لیے سرکاری ملازمتوں کا اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان بے روزگاہ نوجوانوں کی حمایت میں وائی ایس سار تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلہ نے بھوک ہرطال کی وہ ہر منگل کو ایک روزہ بھوک ہرطال کرتی ہیں آج انہوں نے نلکنڈا جلے کے نکریکل حلقے میں کےچوڑی پلی میں بھوک ہرطال کی تعلیم چھوڑ چکے سٹوڈنٹس کے لیے سسی اور انٹر ایکزام لکھنے کی سہولت 15 نومبر آخری تاریخ ایسے بچے جو تعلیم ترک کر چکے ہیں کام کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لڑکوں کے لیے ریاستی حکومت نے تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی یعنی ٹاوس کی جانب سے سہولت فرام کی ہے اردو تلگو انگریزی میڈیم سے امتحان لکھنے کی سہولت رکھی گئی ہے ایسے سی کے لیے صرف پانچ سبجیکٹ اور انٹر میڈیٹ کے دو سالوں کے بجائے صرف ایک سال میں امتحانات لکھنے کے صرف پانچ سبجیکٹ ہی رہیں گے ان بچوں کو ہر اتوار اور ہر افتہ کلاسس لے جائیں گی مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 9963739724 پر کانٹیک کریں داخلے کے آخری تاریخ 15 نومبر رکھی گئی ہے چیف مینسٹر کے سیاد 10 نومبر کو ورنگل کا دورہ کریں گے چیف مینسٹر کے چندر شکھراؤ 10 نومبر کو ورنگل اور ہنمکنڈا جلا کا دورہ کریں گے عوامی نمائندوں کی طرف سے کی گئی نمائندگیوں کے بعد وہ ورنگل کے جنوب میں آوٹر رنگ روڈ ورنگل اور دیگر میونسپالٹی میں سڑکوں کی ترقیات کی کاموں ورنگل اور ہنمکنڈا جڑوہ شہروں میں ٹانسپورٹ ریلوے اورک کی تعمیر سے متعلق امور کا جائزہ لیں گے کرونا سے مننے والوں کے افراد خاندان کے لیے پچاس ہزار روپی دیے جائیں گے کوویٹ امباد کی جانچ کے لیے کامیٹیاں می سیوہ سنٹرز میں درخواستوں کے اتخال کی سہولت فیکس پچاس ہزار روپی حاصل ہوں گے حکومت تیلنگانہ نے کوویٹ 19 سے ہونے والی امباد جانچ کے لیے زلے سطح پر کامیٹیاں تشکل دینے کے لیے احکامات جاری کر دیئے ہیں تاکہ اس وائرس سے مننے والے افراد کے رشتہ دار ایکس گریشہ کے دعوے کر سکیں مرکزی وزارت سے ہے تاور خاندانی بہبود اور انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے جاری کرتا گائیڈ لینڈز کے مطابق خصوصی کامیٹیاں تشکل دی گئی ہیں زلے سطح کی ان کامیٹیوں میں متعلقہ زلے کے کلیکٹر ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلت آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپیٹل کے سپریٹنڈنٹ شامل رہیں گے یہ خصوصی کامیٹیاں موت کی وجوہات کا پتہ بھی چلائیں گی مطوفی افراد کے رشتہ دار کوویٹ نینٹین سے ہونے والی موت پر سرکاری دستاویس کی جرائی کے لیے میسیوا سنڈرس میں درخواست داخل کر سکتے ہیں پارٹی کی ترخی کے لیے کام کرنے والوں کو تہنیت پیش کی جائے گی صدر تلنگانا کانگریس ریوندرڈی نے کہا تلنگانا پردش کانگریس کمیٹی کے صدر ریوندرڈی نے کہا کہ پارٹی کی ترخی کے لیے جدو جہد کرنے والے ورکرز کے لیے تہنیتی پروگرام کا احتمام کیا جائے گا نئی دیلی میں ہونے والے اس پروگرام میں پارٹی کے سینئر لیڈر راہول کاندی بھی شرکت کریں گے ساتھی 26 جنوری کے بعد ایسے لیڈروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو پارٹی کے لیے ڈسپلن شکنی کے مرتقی پائے جائیں بیچے پی کے پاس کیسی آر کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں کیٹی رامارو نے کہا تیاریس کا کارگزار صدر اور وزیر کیٹی رامارو نے کہا کہ بیچے پی قائدین کے پاس چیف مینیسر کے چندر شکھروں کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کا کوئی خاص جواب نہیں ہے انہوں نے پارٹی کیٹر سے کہا کہ وہ تیلنگانہ تحریک کے جذبے کے ساتھ کام کرے اور دھان کے خریداری میں تیلنگانہ کے کسانوں کے ساتھ مرکز کے امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج کریں وہ چاہتے تھے کہ وہ 12 نومبر کو تمام اسمبلی حلقوں کے ہیڈکورٹرز میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کریں کوکٹ پلی ڈگری کالج پر طولبہ اور اے بی وی پی کا احتجاج شہر ایدرباد میں کوکٹ پلی سرکاری ڈگری کالج کی امارت کی فوری تعمیر کے ذریعے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے طولبہ کے ساتھ اے بی وی پی کے کارکنوں نے احتجاج کیا ان طولبہ کی بڑی تعداد نے کلاسز کا بائی کارٹ کرتے ہوئے اصل بابود داخلے کے خریب پلے کارٹس کے ساتھ احتجاج کیا انہوں نے اس موقع پر برہمی کا احضار کرتے ہوئے کہا کہ سال دوہزہ سولہ میں کالج کی نئی امارت منظور کی گئی تھی تاہم ہنوز اس کا کام شروع نہیں کیا جا سکا تیلنگانہ میں ڈلٹا پلس وائرس کا خطرہ نہیں عوام تیسری لہر کے بارے میں پریشان نہ ہو ڈائریکٹر محق میں سہت نے کہا تیلنگانہ میں تہواروں کی سیزن کے بعد کوویٹ کے ڈلٹا پلس وائرس کے تعلق سے عوام کو کوویٹ کی تیسری لہر کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹر محق میں سہت ڈاکٹر جی سری نیوہ سروں نے کہا کہ ڈلٹا پلس وائرس آسانی سے دوسروں میں منتقل ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک بڑا خطرہ نہیں ہے کیونکہ موجودہ صورتحال میں آئندہ سال مارچ تک تیلنگانہ میں وبائی حالت کنٹرول میں رہیں گے ڈاکٹر سری نیوہ سروں نے بتایا کہ ریاست میں مسلسل کوویٹ ویکزن کی ٹکاندازی اور عوام میں ایکسریت کے پاس خدرتی مدافعیت کے موجود ہونے کے وجہ سے ڈلٹا پلس وائرس موثر ثابت نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے آئندہ مہینوں میں کوویٹ کی تیسری لہر کے خطرے سے محفوظ رہنے کا امکان ہے تولیہ دینے میں دیر ہوئی تو شوہر نے بیوی کا خطل کر دیا تولیہ دینے میں تاخر کرنے پر ایک شخص نے اپنی بیوی کا خطل کر دیا یہ باردات ریاست مدھیا پردز زلے بالا گھات کے ہیرہ پور موزا میں پیش آئی مخامی راج کمار باہی گئے نامی شخص نے کل نہانے کے بعد اپنی بیوی 45 سالہ پوشپا باہی سے ٹاول مانگا وہ کچھ کام میں تھی اور اس نے انتظار کرنے کو کہا اور پھر تولیہ لا کر دیا دیری پر برہم شوہر نے باتروم میں رکھی کسی وزنی شہ سے اپنی بیوی پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی زرینا خاتون بن گئی مثلش پانچ مسلم خاندانوں کے پندرہ لوگوں نے اٹھرہ سال بعد ہندو مذہب میں کی واپسی ہے اور لگائے سنسانیخے سلزام اتر پردش کے مظفر نگر زلے میں پانچ مسلم خاندانوں کے ذریعے ہندو مذہب میں واپسی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے ان تمام خاندانوں نے اٹھرہ سال پہلے اپنا ہندو مذہب چھوڑ کر مسلم مذہب اختیار کیا تھا جن کو آج مظفر نگر کے باغرہ بلوک میں واقعہ آریہ سماج مندر میں ہون یوک کر کے انہیں ہندو مذہب میں شامل کیا گیا اس دوران تمام لوگوں کے گلے میں پھولوں کی مالائیں پہنائی گئی اور ان کا استقبال کیا گیا ساتھ ہی گائیتری منتر اور اوم کا نعرہ لگا کر انہیں ہندو مذہب میں شامل کیا گیا دراصل اکٹھرہ سال پہلے پانچ ہندو خاندانوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے جن کو پیر کو آریہ سماج مندر میں ہون یوک کر کے انہیں ہندو مذہب میں شامل کیا گیا اس دوران آریہ سماج مندر کے سوامی یشور مہارات نے الزام لگایا کہ جب اتر پردش میں سماج مہادی پارٹی کی حکومت تھی تو تب کچھ مولوی اور مولانوں نے مزفن نگر سہارانپور باغپت اور رامپور سمیت کئی ازلابیں گھوم کر غریب طبخے کے ہندو خاندانوں پر دباؤ ڈالا اور زبردستی مذہب تبدیل کروایا راجدانی دہلی میں جلدی بڑی تعداد میں دوڑیں گی الیکٹرونک گاڑیاں آلودگی کی خطرناک شرح کی صورتحال کا سامنا کر رہی راجدانی دہلی تیزی سے الیکٹرونک گاڑیوں کی جانب خدم بڑا رہی ہے دہلی حکومت بہت الیکٹرونک گاڑیوں کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے اور اس کے لئے اخدامات کیا جا رہے ہیں اسی سلسلے میں دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گھلوت نے آج دہلی میں پرائیوٹ الیکٹرک وہیکل یعنی ای وی چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کے لئے سنگل وینڈو سہولت کا آغاز کیا آن ٹاپ ہل میں تین مکانات زمین بوس جنوبی وستہ ممبئی کے آن ٹاپ ہل میں منگل کی صبح تین مکانات منہدم ہو گئے اس حادثہ میں ملبے تلے دبے نو افراد کو بچا لیا گیا زخمیوں کو خریبی سیون اسپتال میں داخل کر آیا گیا حادثہ منگل کی صبح آٹھ بجے کے خریب پیش آیا سائن کولیوارڈا کوکری اوگار کے خریب واقعے جے مہاراستر نگر کچھے آبادی میں تین مکانات زمین بوس ہو گئے واقعے کی تلہ ملتہ ہی فائر برگیٹ محقمے اور آن ٹاپ ہل پولیس محقے پر ہی پہنچ گئی فائر برگیٹ کے عملے نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گھر کے اندر فسے نو افراد کو بچا لیا گیا ان میں چار مرد دو خواتین اور تین بچے شامل ہیں سات زخمے کو علاج کے لیے سیون اسپتال بھیجا گیا تینوں گھروں میں راشن کی دکان بھنگر کی دکان اور نمک کی دکان تھی راشن شاپ کے مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے راشن کی دکان کے اوپر دو گھر تھے بھنگر کی دکان کے اوپر دو گھر اور نمک کی دکان کے اوپر ایک مکان تھا احمد نگر ڈسٹرک اسپتال واقعہ دو نرسوں کو برطرف اور تین ڈاکٹروں اور ایک نرس موتل مہاراستہ کے احمد نگر ڈسٹرک اسپتال میں پیش آنے والے حادثے کے بعد ریاستی حکومت نے فوری کاروائی کرتے ہوئے اسپتال کے دو نرسوں کو برطرف اور تین ڈاکٹروں اور ایک نرس کو موتل کر دیا ہے ریاستی وزیر سہت راجش ٹوپے نے اتلاع دی پڑوچیری حکومت باری سے متاثرہ کمبوں کو پانچ پانچ ہزار روپے کے امداد لے ناران سوامی نے کہا مرکز کی زیر انتظام علاقہ پانڈوچری کے سابق وزیر اعلہ بی ناران سوامی نے ریاست کے این آر کانگریس اور بی جے پی حکومت سے باری سے متاثرہ کمبوں کو پانچ پانچ ہزار روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کے اپیل کی ہے ناران سوامی نے یہاں پیر کی رات کو میڈیا کو بھیجے گئے ایک آڈو کلپ میں یہ الزام لگایا کہ ریاست کے وزیر اعلہ این رنگا سوامی یا کوئی دگر اہوددار یہاں باری سے متاثرہ لوگوں کی شکایت کو دور کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں سری نگر کے پانچے لاکھوں میں کورونا کرفیو نافس جمبو این کشمیر کے گرمائی دارو الحکومت سری نگر میں کورونا وائرس کے ڈیلی معاملت میں غیر معامل اضافہ ہونے کے پیش نظر شہر کے پانچ وارڈوں کے تحت آنے والے لاکھوں میں دس دنوں تک کورونا کرفیو نافس کرنے کا ظلی انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے یہ کورونا کرفی آج سے شروع ہو چکی ہے زکا وائرس ڈینگو سے زیادہ کیوں ہیں خطرناک ماہرین نے کیوں دی یہ حتیات کی سلا کورونا اور ڈینگو پھیلنا کم ہونے کے بعد اب زکا وائرس سے خوف و حراس میں اضافہ ہو گیا ہے کانپور اور خنوج میں زکا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس سے مہتما سہت کی تشویش میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر ایڈز مچھر کے کارٹنے سے ہونے والی اس بیماری کو ڈینگو سے زیادہ جان لے وہاں مانتے ہیں زکا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے وجہ سے لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ڈینگو کی طرح اس سے بچنے کے لیے مچھروں سے خصوصی حفاظت کریں ہندوستان میں محلق ترین کورونا وائرس کے دس ہزار سے زیادہ نئے کیسز ملک میں جان لے وہاں آلمی وابا کورونا وائرس کے کیسز میں گراوٹ کے درمیان گزشتہ 24 گھٹوں کے دوران دس ہزار سے زیادہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں گیارہ ہزار سے زیادہ مریض سہتیاب ہوئے ہیں دریہ سنا پیرکو ملک میں انسٹھ لاکھ آٹھ ہزار چار سو چالیس افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے اور اب تک ایک ارب نو کروڑ آٹھ لاکھ سولہ ہزار تیس سو چھپر افراد کو ویگزن لگائی جا چکی ہیں نائیڈو نے اتراخن کے یومی تاسس کی مبارک بات دی نائے پی صدر ایمنکہ یا نائیڈو نے ریاست کے یومی تاسس پر اتراخن کے باشندوں کو مبارک بات دی ہے منگل کو یہاں جاریے اپنے ایک پیغم میں مسٹر نائیڈو نے کہا کہ پوری خوم اتراخن کے باشندوں کی بہادرانہ روایت کے لئے شکر گزار ہے مسٹر نائیڈو نے کہا کہ یہ ریاست اپنے خدرتی وسائل کے بلبوتے پر آنے والے بختوں میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوے گی انہوں نے کہا کہ میں ریاست کے یومی تاسس پر دیو بھومی اتراخن کے باشندوں کے صحتمند اور روشن مستقبل کے لئے دعا گو ہوں اتراخن ویر بھومی بھی ہے جو فطرت کے خدرتی حسن سے مزین ہے جہاں ہرزلے نے ملک کی سلامتی کے لئے خابل خطر حصہ ڈالا ہے پوری خوم آپ کی بہادرونہ روایت کے مشہدور ہے چار ریاستوں کی چوپن سیٹوں پر انتخابات کے لئے نوٹیفکیشن ہوا جاری آندھر پردیش مہاراستہ کرناٹک اور تیلنگانہ کی خانونساز کانسل میں بلدیاتی حلقوں کی کل چوپن سیٹوں کے لئے سولہ نومبر کو انتخابی نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے منگل کو جاری یہاں ایک پریس ریلیز میں یہ معلومات فراہم کرتے ہوئے بتائے کہ ان ریاستوں کی کل چوپن سیٹوں کے لئے سولہ نومبر کو انتخابی نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اور ووٹنگ دس دیسمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹوں کی گندی چودہ دیسمبر کو ہوگی انہوں نے کہا کہ ان ریاستوں میں انتخابی شیڈیول کے اس اعلان کے ساتھ ہی وہاں انتخابی ضابط اخلاق نافذ ہو گیا ہے عام آدمی پارڈی کا الزام اتر پردیش اور ہریانہ جمونہ ندی کو کر رہے ہیں گندہ دہلی جل بورٹ کے وائس چیئرمنٹ رگو چڑڈا نے جمونہ میں چھاک کے لئے اتر پردیش اور ہریانہ حکومتوں کو ذمہ دار تھر آیا ہے انہوں نے اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں انہوں نے پڑوسی ریاستوں اتر پردیش اور ہریانہ پر زور دیا کہ وہ جمونہ میں چھاک کو روکنے کے لئے اپنے کام کاش کو بہتر بنائیں ڈی جی پی کے نائب سدن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یو پی اور ہریانہ کی حکومتوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یمونہ میں گندہ پانی چھوڑ رہی ہیں اسی وقت دہلی جل بورٹ اپنے ایس ڈی پی کی صلاحیت کو پڑھانے پر مسلسل کام کر رہا ہے تاکہ غیر علاج شدہ فضلہ پانی کو یمونہ میں نہ چھوڑا جائے محمد علی جنہ پر ہنگامے کے بعد سماجوادی پارٹی نے بدلی اپنی پالیسی سماجوادی پارٹی احتیاط کے ساتھ اپنی مسلم ووٹروں والی پارٹی کی شبیہ کو چھوڑ کر بیچے بھی فرقہ ورانہ سیاست کا مخابلہ کرنے کی پالیسی بنا رہی ہے سماجوادی پارٹی کے ایک رکنے اسمبلی نے بتایا کہ پارٹی نے ایم بائی مسلم یادو شبیہ کو بدلنے کا سونس سمجھ کر فیصلہ لیا ہے پارٹی خود ایسی پارٹی کے طور پر پر پروجیکٹ کرنا چاہتی ہے جو ہندوں کے خلاف نہیں ہیں بھوپال کے اسپطال میں لگی بھوپال کے سرکاری حمیدیہ ہسپطال کے کیمپس میں واقعہ کملہ اینہروہ اسپطال کی تیسری منزل پر واقعہ چائل وارڈ یعنی سپیشل نیو بارن کیئر یونٹ میں آگ لگنے سے چار بچوں کی دردناک موت ہو گئی اور باقی تقریبا 36 بچوں کو ہنگامی حالات میں دیگر محفوظ مقامات پر منتخل کر کے علاج کیا جا رہا ہے ہسپطال ذرائع کے مطابق آگ بزشتہ رات نو مجھے کے خریب ہسپطال کی تیسری منزل پر واقعہ انفینٹ وارڈ کے ونٹی لیٹر میں شورٹ سرکٹ کے وجہ سے لگی اور تیزی سے وارڈ کے کچھ حصوں میں پھیل گئی جس سے وارڈ کا سامان جل گیا اور اس میں دھواں پھیل گیا دہلی میں فضائی آلودگی میں اضافہ کی وجہ سے لوگوں کو ساس لینے میں تکلیف دارور حکومت دہلی میں دیوالی کے بعد فضائی آلودگی میں ستائی انتہائی خراب حالت میں ہیں برتیو ہی فضائی آلودگی سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دہلی کے باہر سے آنے والے لوگ آلودگی سے بہت پریشان ہیں کجریوال حکومت نے بھی اس سلسلے میں آلہ ستائی میٹنگ طلب کی ہے کشمیری پنڈیتوں کی گھروابسی کی خواہش کو پھر لگا جھٹکا جمبو اینڈ کشمیر کے سری نگر شہر میں دہشت گردوں نے ایک شہری کو مار ڈالا مننے والا شخص ایک کشمیری پنڈیت کی دکان کا سلسمن تھا جس نے 29 سال بعد 2019 میں اپنے دکان پھر سے کھولی تھی سری نگر کے پرانے شہر بوہری قدل علاقے میں پیر کی شام دہشت گردوں نے محمد ابراہیم قان کو گولی مار دی سنگین طور پر زخمی ہونے پر اسے ایس ایم ایس اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی محمد ابراہیم شمالی کشمیر کے باندھی پورا زلے کے اسٹنگو گاؤں کے رہنے والے تھے وہ پرانے شہری سری نگر میں ایک کشمیری پنڈیت روشن لال مار کی دکان پر سلسمن کی شکل میں کام کرتے تھے ان کے بیٹے ڈاکٹر سمیت دیب مار سلح مرچہ کے سربراہ ہیں اور کشمیری پنڈیت کے وادی میں واپسی کے لئے کام کرتے ہیں مہاراستہ کے وزیر نواب ملک نے رائیفل معاملے کی جانچ کا مرکزی حکومت سے کیا مطالبہ مہاراستہ کے وزیر نواب ملک نے رائیفل معاملے میں جانچ کرانے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے فرانس کی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ رائیفل معاملے میں ساڑھے چھے کروڑ پونڈ درمیانی شخص کو دینے کی خبریں آ رہی ہیں نواب ملک نے اس معاملے میں جانچ کرانے کی مانگی ہے شارو خان کو بیٹے آریان خان کے لیے ذاتی بارڈ گارڈ کی تلاش سپر اسٹر شارو خان اور ان کی فیملی کے لیے گزرا ایک مہینہ کافی مشکل بھرا ثابت ہوا منشات کیس میں فسے بیٹے آریان خان کی درخواست سے زمانت 28 اکٹوبر کو منظور ہی شارو خان نے اپنے بیٹے آریان خان کو جیل سے نکالنے کی پوری کوشش کی اور اب شارو خان بیٹے کی حفاظت کے حوالے سے سنجدہ ہو گئے ہیں میڈیا ای ریپورٹ کے مطابق شارو خان اور ان کی اہلیا گوری خان اپنے بیٹے آریان کے لیے ایک خابل اعتباد بارڈ گارڈ کی تلاش میں ہیں انہیں ایک ایسا ذاتی محافظ درکار ہے جو ہمیشہ آریان کے ساتھ رہے اور انہیں ہر پریشانی سے بچائے بلکل اسی طرح جس طرح شارو خان کے محافظ روی سنگھ برسوں سے کنگ خان کی حفاظت کر رہے ہیں بھوکی افغانستان تک بھارتی گندم کو پہنچنے سے روک رہا ہے پاکستان جنگ زیادہ ملک افغانستان کی صورتحال سے پوری دنیا واقف ہے لیکن اس سال طالبان کی حکومت کے بعد افغانستان کی صورتحال انتہائی سنگین ہے اور اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبزل کرائی ہے ملک خوشکسالی اور خوراک کے بہران سے دوچار ہے دنیا نے تالبان کے نئے حکمرانوں کے خوراک اور دگر انسانی امداد کی اپیلوں کا مضبط جواب دیا ہے کئی بڑے ممالک نے انسانی امداد کا عہد کیا تالبان کے دو خریبی دوست چین اور ترکی سمیت بعض ممالک بھی افغانستان کو اپنی امداد پہنچانے میں کامیابی پی رہے ہیں بھارت نے بھی افغانستان میں انسانی امداد کے لئے پچاس ہزار ٹن گندم کا اعلان کیا اور پاکستان سے درخواست کی کہ وہ ملک کی سلکوں کو کابل تک اناج کی ترسیل کے لئے استعمال کرنے کی جازت دے لیکن افغانستان کو انسانی امداد کے معاملے میں پاکستان گندی سیاست کر رہا ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ ہندوستانی امداد افغانستان تک پہنچے اور ہمیشہ کی طرح ہندوستان کا خط پاکستان سے اونچات دیکھا جائے کورونا ویگزن لگانے کے لئے سیرنجیں کمپڑ جائیں گی عالمی دارے سہت یعنی WHO نے دنیا بھر میں اربو سیرنجوں کی قلت پیدا ہونے کی بارننگ جاری کر دی ہے اس وقت کورونا وابا کی ویگزن لگانے کے لئے اور بچوں کے امیونائزیشن کے لئے اربو سیرنجیں درکار ہیں مزیشتہ برس سے پھلنے والی محلق بیماری کوویٹ نینٹر کے خلاف ترقی ہافتہ ترقی پذیر اور غریب ممالک میں ویگزن کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی ممالک میں ویگزنیشن کے سلسلے میں پہلے سے ویگزن حاصل کرنے والوں کو بھوستر لگانے کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے بدل گیا پاکستان کا نقشہ عمران خان نے بھوک سے نڈھا لوگوں کے سامنے چورن کا ایک اور ٹکوڑا پھیکا پاکستان کی عوام اس وقت مہنگائی کی ہر طرف سے لپیٹ میں ہیں پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کے خیماتے آسمان کو چھو رہی ہیں لیکن ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عمران خان نے بھوکے پاکستانی عوام کے سامنے چورن کی کھیر پھیکتے ہوئے پاکستانی نیوز چینلز کو یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ وہ اپنے چینلز پر ہر روز پاکستان دکھائیں برائے مہربانی سیاسی نقشہ دکھائیں پاکستانی الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی نے ایک نوٹیفیکشن کے ذریعے حکم دیا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نقشہ تمام نیوز چینلز پر روزانہ نیوز بولیٹن سے دو سیکنڈ پہلے نشر کیا جائے حکومت کی جانب سے جاری کرتا حکم نامے میں کہا گیا کہ وہاں کے نیجی اور سرکاری نیوز چینلز کو روزانہ رات نو بجے کا نیوز بولیٹن شروع ہونے سے پہلے دو سیکنڈ تک ملک کا نقشہ دکھانا ہوگا اراقی وزیراعظم پر حملے کے الزام میں تین افراد گرفتار بغداد میں اراقی انتظامیہ نے منگل کو اراقی وزیراعظم مصطفیٰ القازمی کی رہاجگاہ پر حملے کے سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کیا ہے سیاسی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ مستر القازمی کے بیان کے بعد کیا گیا انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس حملے کے پیچھے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں بینخاب کیا جائے گا تینوں کی گرفتاری کا فیصلہ صدر برحم صالح سپریم کورٹ کے صدر فائخ زیدان اور حضب اللہ برگیٹ کے جنرل سیکریٹری ابو حسین کے ساتھ وزیراعظم کی مناقات میں کیا گیا مخامی میڈیا نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے تینوں کا تعلق مصلح شیعہ گروپ سے ہے اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا واضح رہے کہ تبار کی صبح یہ ڈرون حملہ بغداد میں وزیراعظم القازمی کی رہاجگاہ پر کیا گیا تھا جس میں انہیں معاملی طور سے زخمی ہونے کے بعد اسپتال لے جایا گیا حملے میں کئی سیکیورٹی حلکار زخمی بھی ہوئے تھے کمبوڈیا اپنا 68 وعہ یوم آزادی منا رہا ہے جنوب مشرقی ایشیای ملک کمبوڈیا نے منگل کو اپنا 68 وعہ یوم آزادی منایا اس موقع پر دارالحکومت نومپنہ میں آزادی کی یادگار میں آزادی کے 68 وعہ سالگرہ کے موقع پر تخریبات کا احتمام کیا گیا اس تخریب میں شاہ نوروڈم، سیہومونی اور وزیراعظم سیمیڈج ایکو ہنسن نے یوم آزادی کے موقع پر یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر فتح کی مشال روشن کی تخریب میں غیر ملکی سفارتکاروں، مسئلہ افواج، سیویل حکام، شہریوں اور طلبانے شرکت کی اس دوران کووڈ نائنٹین کی وابا کے پیش نظر ہر ایک کو ماسک پہننے اور سماجی دوری کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسٹر ہنسن نے کہا کہ یہ دن نو نومبر کو کمبوڈیا کے آنجہان شاہ نوروڈم سیہنوک کی طرف سے فرانس سے آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے خیال رہے جنوب ایشائی ملک کمبوڈیا کو نبس سال بعد نو نومبر انیس سو تیرپن کو فرانس سے آزادی ملی تھی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں